محرم جو مہینہ ہم دیکھتے ہیں شہر اللہ ہی محرم ہے اللہ کا مہینہ محرم اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر جو شروع ہو رہا ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہو رہا ہے اور اسی مہینے سے ہم دیکھتے ہیں بیدات بھی شروع ہو جاتی ہے یہ ایک ایسا مہینہ آج ہے جس مہینے میں بہت ساری بیدات ہمیں لوگوں میں ملتی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے سب بیداتیں گم رہیے ساری کے ساری جو بدات ہے جو دین میں نئی چیزیں ہیں جو لوگوں نے لا اعجاد کیا جو قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے جس چیز پر صحابہ صلف کا عمل نہیں ہے تو وہ چیز کیا ہے دولالہ گمراہی ہے تو آئیے ہم چند بدات انشاءاللہ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں جو محرم کے مہینے میں عام طور پر پائی جاتی ہے مسلم معاشرے میں اب ایک نئی ٹائپ کی چیز جو کامن ہو گئی ہے وہ ہیپی اسلامی نیوئیر شیخ صالب نے عسیمین رحمہ اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ایسی گریٹنگ انیشیئٹ نہ کریں ایسی چیز کی شروعات نہ کریں لوگوں کو انیشیئٹ نہ کریں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کونسا تھا آپ دیکھوں گے اسلامی کیلنڈر کا جو کنسپٹ ہے عمر الدلاؤں کے زمانے میں آیا یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے بھی نہیں موجود اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہپی نیو یر کا جو سیلیبریشن ہوتا ہے 31 ڈیسمبر کو تو بہت سے لوگوں کو لگ رہا ہے چلو ہم اس کو ایک اسلامی رنگ دھنگ دے کر کے اسلامی طریقے سے کریں گے اور بہت دور نہیں ہے کہ کہیں کچھ نیو یر اس طرح کے سیلیبریشن آنے لگے تو یہ چیز کو روک دینا چاہیے جو چیز ہمیں قرآن حدیث میں نہیں ملتی جو چیز ہے وہ ہے ثابت ہمیں وہ چیزیں کرنا چاہیے جو ثابت شدہ ہے ایک دوسری چیز جو بہت کومن آپ کو ملے گی اس مہینے میں محرم کے مہینے میں وہ ہے تازیے اور الگ الگ جگہ پر الگ الگ تازیے بنائے جاتے ہیں بڑے خرچوں کے ساتھ چندہ جمع کیا آتا ہے محرم کا چندہ اور چندے سے تازیہ بنایا جاتا ہے تازیے پر کیا ہوتا ہے کہ قربلا کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے حسین و دلاؤں کی قبر کا سٹرکچر ہوتا ہے وہاں پہ آ کر لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہاں پہ آ کر لوگ اپنی منتیں پیش کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں وہاں پہ لوگ خاص آتے ہیں اپنی آرزوں کے ساتھ کہ یہ تازیے پر ہم آئے اور وہاں جا کے ہم ان سے مانگے ان کے واسطے سے مانگے ان سے سفارش کریں کروائیں تو یہاں پر یہ چیز جو ساری کے ساری بہت ساری قسم کا شرک ہے اس میں کیونکہ اللہ ہے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہیں دعا کا جواب دوں گا تو یہاں پر جو لوگ اپنی فریاد پیش کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے کیا اللہ بندے کے لئے کافی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جب کہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری شہرق سے بھی زیادہ قریب ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی اور ہے جو اللہ سے زیادہ مہربان ہے اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے یا اللہ سے زیادہ قریب ہے یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے لوگ کیا یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے پاس تو کام نہیں بنے گا اب کسی اور کے ذریعے کروائیں تو اگر الرحمن الرحیم نہ چاہے تو کیا کوئی اور کڑا سکتا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ ہی کی مرضی ہے اگر کوئی شخص کوئی زندہ شخص سے کہتا کہ میرے لئے دعا کرو یہ ایک جائز ذریعہ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا لیکن جہاں پر خود کی دعا کی بات ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈاریکلی پکاریں ہاں اپنی نیکی کے حوالے سے پکار سکتے ہیں کہ اللہ فلا نیکی میں نے صرف تیرے لے کیا لیکن شخصیات جن کا انتقال ہو چکا ہے ان سے مانگنا یا ان کے ذریعے سفارش کرنا اللہ کے پاس یہ چیز ثابت نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے یہ جو تازیے بنتے ہیں اب آپ دیکھوں گے ایک ہے کہیں پر شرک ہو رہا ہے ایک ہے اس کا ریپلیکہ کہیں پر بن رہا ہے یعنی کیا وہاں پر جو قبر پر لوگ جاتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کروا دیں گے اب یہاں پر یہ جو تازیہ ہے اس کے جیسا دیکھ رہا ہے تو جیسے کہ اس کا بھی ایک ریڈیو کنیکشن ہے ایک کنیکشن ہے یہاں سے وہاں کا لیکن ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی قرآن و حدیث میں کہ اس طرح کے تازیہ بنایا جائیں فضول خرج بھی ہے پیسہ زائے ہوتا ہے اور لوگ اپنی آس اور فریادیں اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے پیش کرتے ہیں جبکہ اللہ کافی نہیں بندوں کے لئے اللہ ہے کوئی ضرورت نہیں کوئی خرچہ کر کے ایسا سٹرکچر بنانے کی وہاں پہ خاص ایک تازیہ بنا کر کے خاص عبادت کی رسمیں کرنا چڑھاوے چڑھانا ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی ہے وہ چڑھاوے کہاں جاتے ہیں وہ ایک بزنس بن جاتا ہے ایک طرح کا آپ دیکھوں گے کہ شرک کے ساتھ قبر پرستی کے ساتھ ایک پورا کے پورا بزنس کنیکٹڈ ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالی کے سامنے آپ کو جو عبادت کرنی ہے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لئے کرنی ہے اللہ تعالی کے لئے کرنی ہے تو یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو جو تازیہ اور خوبصورت قسم کے تازیہ ایک طرح کا کمپیٹیشن ہوتا ہے ایک طرح سے دکھاوا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں فضول خرچ ہے اور سب سے بڑی اور بترین چیز کیا ہے وہاں پر شرک ہے یہ ایک دین کی چیز ہے کہ دنیا کی چیز ہے یہ دینی چیز ہے ایک مقصد سے بنائی گئی اگر ایسا بنانا ہوتا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا ہوتے ہیں کیا صحابہ اکرام اس میں عمل میں آپ سے مجھ سے بہت آگے نہیں ہوتے کیا صلف الصالحین جو بہترین زمانے ہیں کیا اس زمانے میں یہ چیز کا وجود نہیں ملتا تو کوئی وجود نہیں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا صحابہ اکرام نے نہیں کیا صلف نے نہیں کیا اور آج کے لوگ کر رہے ہیں فضول خرچ کر رہے ہیں دیکھو جو کرنا ہے وہ تو نہیں کرنا ہے توحید یعنی کہ اللہ ہی کی وحدانیت برقرار رکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ساری عبادت اللہ کے لیے اور اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے تو یعنی یہ توحید پر قائم رہنا اتباع سنت سنت پر عمل کرنا نمازیں قائم کرنا نمازوں کا خیال رکھنا ساری یہ چیزوں کا جو خیال رکھنا چاہیے جو کرنا ہے وہ تو کر رہے نہیں ہیں اور دوسرے شارٹ کٹ سلاشنے میں پھر کیا ہو رہے ہیں بربادی کے بعد اور بربادی اور ہم کیا دیکھتے ہیں جو کھچڑے کا کنسپٹ ہے کہ لوگ خاص کھچڑا بناتے ہیں اور شیخ کفیت نے بھی اس چیز کے بارے میں بہت اہم بات کہی کہ سوچو جس دن روزہ رکھنا سنت ہے کہ نو ادس محرم کو روزہ رکھنا سنت ہے اس وقت پر لوگ کیا کر رہے ہیں خاص کھچڑا بنا رہے ہیں اب آپ دیکھیں یہ تو ایکٹیو مخالفت ہے اس سنت کی واضح طور پر مخالفت ہے یہ کھچڑا بنانا اگر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہوتے صحابہ اکرام سے ہمیں ملتا اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کچھڑے کے اوپر خاص اس طرح سے دعائیں پڑھنا وغیرہ کچھ اگر اس کی دلیل ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے جیسے فاتحہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور فاتحہ کیا ہے فاتحہ سورت الفاتحہ ہے لیکن لوگوں کے نزدیک فاتحہ is equal to سورت الفاتحہ پلس سور فلق پلس سور ناس پلس سور اخلاص یہ فاتحہ ہے اب یہ فاتحہ اگر definition کہاں سے آیا سورت الفاتحہ اور سورت الفاتحہ اگر پڑھنا ہے اس کی بھی دلیل چاہیے دیکھئے یہ اگر دنیاوی چیز ہے آپ کو جیسا کرنا ہے آپ کو کوئی چیز کر سکتے ہیں آپ کو کھانا پکانا ہے کیا پکانا ہے پکائیے کھچڑا پکانا ہے وغیرہ لیکن آپ خاص دس محرم کو بنا رہے ہیں خاص ایک وقبر بنا رہے ہیں ایک عقیدے کے ساتھ بنا رہے ہیں اور خاص کچھ عبادت کی رسمیں کر رہے ہیں اس کے اوپر تو یہ تو عبادت کے ذمعے میں آ گیا تو آپ بتاؤ کہ کیا دین مکمل ہوا کیا نہیں ہوا دین مکمل تھا چودہ سو سال پہلے تو کیا اس میں نئی چیز آ سکتی نہیں آ سکتی ہے اسی طرح بعض لوگوں میں سوچ ہے کہ بہت ہی نحوست والا مہینہ ہے انلکی منت ہے اس مہینے میں شادی نہیں کر سکتے ہیں اس مہینے میں کوئی نیا کام نہیں شروع کر سکتے یہ ایک محرم کا مہینہ یعنی کہ بہت ہی شگن والا مہینہ ایسا کچھ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کہا شہر اللہ محرم اللہ کا مہینہ محرم اللہ کا مہینہ سوچ و فضیلت بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورے سال میں بہترین روزہ کیا ہے وہ ہے اللہ کے مہینے محرم کا روزہ حرمت والے مہینوں میں سے چار حرمت والے مہینے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا مقام باقی مہینوں سے اوچا ہے اس کے اس اعتبار سے کہ اس کے اندر خاص حرمت پائی جاتی ہے تو حرمت والے مہینوں میں سے یہ کہنا کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے کتنی غلط بات ہے کہاں سے لائے یہ بات کیا دلیل ہے اس بات کی یہ بالکل غلط بات ہے اور یہاں تکا جو لوگ کہتے ہیں کہ شادیاں نہیں کر سکتے کس نے کہا نہیں کر سکتے ہیں کیا صحابہ میں یہ بات تھی کیا تابین میں یہ تھی آپ دیکھوں گے ایک طرح سے اجماع سکوتی ہے اگر کوئی اس بارے میں کچھ اگر کوئی ایک بھی بولے ہوتے کہ بھئی یہ نحوست ہے اس مہینے میں شادی نہیں کر سکتے ہیں تو ایک بھی اگر کوئی کہتا کوئی ایک بھی سلف میں سے کہے ہوتے کہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کوئی بات ہوتی کسی نے نہیں کہا مطلب خاموشی بھی ان کی ایک طرح کی ایک طرح کا ایک اتفاق ہے ان کا اس چیز میں کہ اس کے نا کوئی نحصت نہیں ہے یہ مہینے میں شادی نہیں کر سکتے کہاں سے آیا یہ بزنس شروع نہیں کر سکتے کہاں سے آیا آپ کریے شادی کریے بزنس کریے یہاں تک کہ آپ ابن کثیر کو دیکھیں تو انہوں نے البدایہ و نہایہ میں یہ ذکر کیا ہے کہ علی ردلاؤں کا نکاح ایک سال میں ہوا اور رخصتی ان کی دوسرے سال میں ہوئی علی ردلاؤں فاطمہ ردلانہ اور کونسے مہینے میں ہوا تین ہجری کی شروعات میں رخصتی ہوئی تو وہ بتاتے ہیں کہ شروعات میں کونسا مہینہ تو تین ہجری کی شروعات میں کونسا مہینہ ہوا وہ مہینہ محرم کا مہینہ ہوا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں بھی ہوئی ہوتی تو اس کی کوئی دلیل تو چاہیے کہ شادی نہیں کر سکتے ہیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا بغیر چلے گا ایسا ہو سکتا ہے دین کی بات کوئی بات نہ بتائی ہو ایسا ہو سکتا ہے ان کو نہیں پتا تھا آپ کو پتا ہے یہ کہاں سے آیا شادی نہیں کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے شادی کرنے میں کوئی حلچ کی بات نہیں ہے تو بھائی شادی کرنے میں جو لوگ گھبراتے بہلیں شادی کیسا کریں یہ کیا ہے اللہ پہ فرسن نہیں ہے دین اسلام پہ ایمان نہیں ہے یہ دنیا کے بنائے ہوئی ہے لوگوں کے رواج اور کسٹمز جس کی کوئی بے بنیاد باتیں بے دلیل باتیں یہ کہاں سے آتی یہ باتیں اور جو لوگ خاص قبرستان میں جاتے ہیں قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں پر یہ دعائیں کرتے ہیں تو یہ خاص محرم کے مہینے کے لئے کچھ خاص چیزیں ایسی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یقینا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِن مَنْ فِي الْقُبُورُ سورہ 35 آیت نمبر 22 ہے کہ یقینا آپ نہیں سنا سکتے انہیں جو قبروں میں دفن ہیں جو قبروں میں ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے اللہ جس سے چاہتا ہے سناتا ہے جیسے مثال کے طور پر دفن کرنے کے بعد جب لوگ جاتے ہیں تو ان کے پاؤں کی آہٹ سنائی دیتی ہے مردے کو لیکن آپ نہیں سنا سکتے آپ نہیں سنا سکتے من فِي الْقُبُورُ تو یہاں پر معاملہ کہا ہے لوگ وہاں التجاہ کرتے ہیں اپنی سفارش پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادھو نہیں مجھ سے دعا کرو پھر جو پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور اس میں شربت کی سبیلیں خاص لگائی جاتی ہیں اور آپ دیکھوں گے سبیلوں کے اوپر خاص جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں فوٹو میں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین ہاں عبداللہ الحسین تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کہنا بعض چیزیں کہ اے فلان اے فلان پکارنا کسے ہیں یا اللہ کہی ہے یا رحمان اللہ حیب اللہ سے کوئی پکارو اور یہ جو پوری کہانی جو بنائی گئی ہے اس طرح سے وہ پیا سے بھٹک رہے تھے اور یہ کہانی ہم لوگ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ میرا تو ایسا ارادہ ہے میں شیخ کفایت سے بھی یہی ریکویس کروں گا کہ اس موضوع پر اگلے ہفتے کی پوری سٹریم پورے تاریخی واقعے کی حقیقتی سامنے لائی جائے لوگوں کے سامنے کیونکہ فیکٹ یہ ہے نا کہ بہت ساری مس انفرمیشن ہے اچھا لوگ کچھ ہے نا عجیب باتیں کرتے ہیں اب جیسے کمنٹ میں میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ کہے کہ بھئی حسن حسین کی فضیلت تو بتاؤ حسن حسین کی فضیلت بتاؤ کس نے کہا حسن حسین کی فضیلت کو ہم نہیں مانتے ہیں مطلب یہ کہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ حسن حسین کی فضیلت کو ہم لوگ نہیں مانتے ہوں خاص بتانے کی ضرورت ہے بھئی یقیناً اس میں کوئی شک نہیں حسن حسین ردلانہما کے بارے میں فضیلتیں تو ہے ہی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ وابوہما خیر منہما ابن ماجہ کی حدیث ہے اور شیق البانی نے اسے صحیح قرار دیا حدیث نمبر تری ون ایٹ ٹو تو حسن حسین جنت کے جو نوجوان ہیں ان کے سید ہیں اور ان کے اببہ ان دونوں سے بہتر ہے تو یہ حسن حسین کی فضیلت کا ٹاپک کہاں چل رہا ہے بھئی ہم لوگ تو مانتے ہیں اس میں کوئی کیسے سوچ سکتا ہے بھئی بدات کے خلاف بات کرو اور یہ سب چیزوں خلاف بات کرو تو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ حسن حسین لدلانہما کو نہیں مانتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسن حسین سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی جو ان دونوں سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا مصرد احمد کی حدیث ہے شیق البانی نے سے حسن قرار دیا حدیث نمبر 5954 تو یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی ہے یہ کتنے ایک طرح کی نیرو مائنڈنس ہے لوگوں کی کہ جو اصلاح کی باتیں ہیں کوئی اگر رکھے خیر خائی کے ساتھ تو اس کو دوسری طرف سے اٹیک کرو بولے یہ لوگ یہ لوگ کیا یہ لوگ ہم سب ایک ہے مسلمان ہم لوگوں کو جو قرآن و سنت میں بات ملتی ہیں اس میں عمل کرنا ہے جو چیز ثابت شدہ ملے گی ہر کسی کو اپن مائنڈ سے قبول کرنا چاہیے اس میں اتنا بڑا ایشو کیوں بناتے ہیں لوگ اتنی مشکل چیز نہیں سمجھنے کے لئے آج دوسرے چیلنجز ہیں وہاں بات آگے بڑھے گی یہ سمپل سمپل ٹاپک تو ہم سب کو بس مسلمانوں کو فٹا فٹ اتفاق قائم کرنا چاہیے یہ چیز کیا ہے یہ جو واقعہ پورا بنایا گیا جو کنسپ بنایا گیا یہ پورا گڑاوہ واقعہ ہے اس کے بہت سارے تاریخی دلائل میں اس کے ڈیٹیلز میں ابھی نہیں دھا رہا ہوں میں آپ کے ساتھ آپ کو اگل افتے بتاؤں گا اور اس کے پروف پروف کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ اور میں یہ دونوں ہمارے سپیکر سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ موضوع کو ہمیں پورے تاریخی اس کے حقائق سامنے لا کے رکھنا چاہیے لوگوں کے سامنے تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں بیداد کے اندر محرم کے جو جلوس نکلتا ہے جو جلوس اب یہ جلوس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں نکلا کوئی جلوس نکلا کیا محرم کا جلوس ذرا چیک کریے کہ کوئی جلوس مزدد نبی سے نکل رہا ہے اہود تک جا رہا ہے لوگ جھنڈے لہراتے ہوئے آ رہے ہیں ایسا کچھ ہوتا تھا کیا کچھ نہیں یہ کہاں سے آیا بات کے دور کی چیزیں یہ کیا دین ہے یا نہیں ہاں یہ دین کے طور پر کر رہے ہیں کیا اس کی دلیل قرآن میں ہے حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے یہ بدات ہے یہ اجاد کیوی چیزیں ہیں کمپیٹیشن میں لوگ کہ وہاں والے فلاں اپنی مرتی کا نکالتے ہیں تو ہم لوگ جلوس نکالیں گے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے کمپیٹیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے دین پر چلو ہمارے پاس ہے بھئی عید کی نماز کے لئے جاؤ ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے بدلتے ہیں اور جو دو عیدیں ہیں ہمارے پاس ہیں وہ عید کے اندر ہمارے پاس ہے اس کے اندر کوئی جلوس نکالنا اس طرح کا کوئی concept نہیں ملتا آگے آپ دیکھیں گے خاص شربت پلانا محرم شربت یہ شربت خاص بنائے جاتے ہیں گھروں میں بنائے جاتے ہیں بھئی آپ کو شربت بنائنا ہے بنائیے کبھی بھی لیکن اگر آپ کوئی دن سے کنیکٹ کر رہے ہو کوئی دین کی چیز سے اگر اس کا وقت ہے کر رہے ہو اور خاص ایک ریسپی آ رہی ہے محرم آشورہ سے کنیکٹ ہو کے آ رہی ہے وہ بھی روزے کے ٹائم پر ہاں روزے کے ٹائم پر شربت تو کیا آئیے یہ بدات ہو جاتی ہے اس چیز سے بچنا چاہیے آگے ماتم تو ماتم کا جو پورا concept ہے کئی طرح سے جیسے کالے کپڑے پہننا جو لوگ کالے کپڑے خاص پہنتے ہیں کیوں ماتم کے طور پر کچھ لوگ مجلس کے نوہے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں روتے ہیں ہاں نوہے کے مجلس رکھنا کپڑے فارنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لائسہ منہ وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہیں جو اپنے اپنے گالوں کو پیٹے اپنے گریبان کو فارے ودا بدا وطل جہلی جہلی کے پکاروں میں سے پکارے تو یہ سب کام نہیں ہے ہمیں ہمارے دین میں اسی طرح سے سینہ زنی سینے کو مار مار کے پورا پورا لال یا کالا حد تک کالا ہو جائے یہ سینہ زنی کرنا یہ کوئی قرآن حدیث کی تعلیم میں سے نہیں ہے زنجیر زنی جس طرح سے زنجیر سے اپنے آپ کو مارنا ہاں زنجیر سے مارنا یہاں تک آکی خون تک نکلنے لگے پورا لال ہو جائے خون نکل جائے اور تلوار سے بھی کرنا تلوار سے بھی کرنا یہ کیا ہے یہ سب چیزیں یہ کوئی قرآن و سنت کی تعلیم میں کہیں نہیں ملے گی تو تلوار سے اس طرح سے کرنا اور تطبیر جسے قمازنی یعنی سر پہ چھوڑی سے مارنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے یہ کوئی قرآن و اسلام کی تعلیم میں سے نہیں ہے اچھا یہ فوٹو دیکھو یہ فوٹو دیکھ رہے ہو آپ لہو لہان پیٹ لیکن یہ مسلمان نہیں ہے کیا آپ کو معلوم ہے یہ مسلمان نہیں ہے یہ کون ہے یہ عیسائی ہے کرسچنز کرسچنز کے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو پیٹ کو مارتے ہیں جو اس طرح سے پیٹ کو پورے لہو لہان کرتے ہیں تو کون لوگ ہیں آپ دیکھو گے قرآن حدیث میں تو کہیں ماتم کی تعلیم نہیں ملے گی لیکن بائبل میں ملے گی یہ بائبل کے چار حوالے آپ کے سامنے ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ سے لیوک سے بھی ہے اور اول ٹیسٹیمنٹ آئیزائیہ سے بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر بائبل کے اندر یہ تعلیم ہے کس چیز کی ماتم کی تعلیم بائبل میں ہے قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے تو یہ کہاں سے آیا ہے یہ پچھلی قوموں کی جو غلط چیزیں ہیں اس چیز کو یہاں کے لوگ آج چل رہے ہیں کر رہے ہیں اور آپ جو ماتم کر رہے ہیں تو کیا یہ چیز ہمیں ملتی ہے ستر جب صحابہ شہید ہوئے تھے جب ستر صحابہ شہید ہوئے تھے اہود میں تو کیا آپ کو ملتا ہے کہ کوئی ماتم ہوا تھا جب سمیہ اور یاسر کو شہید کیا گیا تھا مکہ کے اندر تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوئی ماتم کرنے کہا تھا اللہ تعالیٰ ان ذکر کیا ہے قرآن میں کہ کئی انبیاء وہ قتل کر دئے گئے کیا ماتم کا انسٹرکشن ہے کہیں پر آپ دیکھوں گے حمزہ ردلہ یا ان کے لئے کوئی ماتم ہوتا ہے ایسے دیکھیں گے تو کوئی ماتم کوئی دن بچے گا نہیں روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے لئے ہسٹری میں تاریخ میں کوئی نہ کوئی ملی جائے گا انسانی تاریخ میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا تو جو لوگ اس میں ماتم کرتے ہیں نا ایک دن تو ان کو تو روز کوئی نہ کوئی وجہ سے ماتم کرنا پڑے گا لیکن ماتم کرنی کی تعلیم ہی نہیں ملتی کہیں قرآن حدیث میں آپ کو ملے گی یہاں بائبل میں ملے گی قرآن حدیث میں نہیں ہے تو جیسے آپ ویکی پیڈیا میں بھی دیکھیں تو رومن کیپلکس کے کچھ کنٹریز میں وہ لوگ گوڈ فرائیڈے کے دن کرتے ہیں جیسس کرس کو کراس پر اتنی تکلیف ہوئی وہ کہتے ہیں اس طرح سے وہ اپنے آپ کو مارتے ہیں لیکن قرآن حدیث میں یہ بات کہی نہیں ہے تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بداتیں میں نے بتائی آپ لوگوں کو اس چیز میں اب یہاں پہ وقت ہمارا شروع ہوتا ہے ڈسکشن کا اگر کسی کو اس موضوع پر جو جو ہم نے باتیں کی یہ ساری باتوں میں کسی بھی بات پر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی کوششن ہے تو آپ لوگ آئیے فیس ٹو فیس ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ اور ڈسکس کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم امتلا